اسے فقر محسوس ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لئے ضرورت ہے اسی طرح کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا اور جو ہے ریشم کا استعمال کرنا مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہیں لیکن آج مردے کی دھولا اسے سونا پہن رہے ہیں ریشم پہن رہے ہیں اور ریشم کے کپڑے پہن کے فقر کرتے ہیں ریشم بہت مہنگا ہے عام نہیں ہے کیوں ریشم کا ہے کیا فقر کر رہا میرے بھائی حرام ہے نہیں حرام پر پہ کئی فقر ہوتا ہے لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فقر ہوتا ہے ہرام کی کمائی پہ گھر پنا کے فقر کر رہا کیوں تو حلال کمائنے والا فقر نہیں کر رہا اپنے گھر بیس لے کیا وہ تو چوٹا ہے فقر تو حلال پہ ہو بھائی حرام پہ نہیں فقر کر رہے ہیں اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے ہیں اور حلال پہن رہے ہیں حلال میں رہ رہے ہیں تو یہاں ریشم سلک اور فلان اس کا اور یہ پہنتے ہیں عورتوں کے لئے حلال ہے مردوں کے لئے اور سونا عورتوں مردوں کے لئے حرام ہے لیکن عورتوں کے لئے بھی ریہ دکھاوے کے لئے نہیں اپنے آپ کو سجانے کے لئے خوبصورتی کے لئے ٹھیک ہے تو مردوں کے لئے حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواد ایک نوجوان آیا اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے اتباہ ہونا چاہیے آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں اداقل ہوا اس کے ہاتھ میں انگھوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا تو پسند کریں گا روزِ خیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگھوٹی پہنائی جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا اتار اور پھیک دے اس نے نکالا اور وہیں پھیک دیا مسجد کے انگھوٹی یہ ہے اطاعت یہ ہے اطاعت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سونے کی انگھوٹی میں نے جب یہ حدیث سونی تھی تو بہرحال بات نہیں سونجوا ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا ریپیر کرنے گیا اور ایک شخص جو بہت ماہر میکانک تھے لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے انہوں نے ایک لمبا سکوڈر آور لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے ان کا ہاتھ فزل گیا اور دونوں لگ گئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگھوٹی تھی والا ہی جب وہ کرن لگا کرن لگتا ہی وہ انگھوٹی پیگل گیا سونہ بہت جلی پیگل جاتا ہے پیگل کر گر گئے اور اس کا اتنا پورا گوشت وہیں نکل گیا اور سونے کی انگھوٹی جو آنکھ بننے والی ہے اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پیگل گئی اور اس کا پورا گوشت اسی وقت جلکی ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کے ادھر تو سونے کی انگھوٹی دیکھی آپ دنیا میں نے دیکھا اس کا آخر نام نے کیا فرمایا کیا تُو چاہتا ہے جہنم کی انگھوٹی تیرے ہاتھ میں دالی جائے تو کہا نہیں پھیک دے اس نے پھیک دی اس کے بعد صحابہ ہے کہا اٹھا لیں گھر میں اپنی محرم بی بی کو دے دینا ماں کو دے دینا بہن کو دے دینا اٹھا لیں تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ تھوڑی کہا کہ گھر میں دے دینا پھیک دے کہا اللہ کی خصم میں سے کبھی نہیں اٹھا اب ہمارا دولہ دولہ ہی نہیں ہے بغیرانگو ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں نا جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی عمل ہونا ہی نہیں ہے ہمارا شادی بھی نہیں ہونا ہے نا پھر اور جتنا بڑا عمل و شریعت میں اتنی زیادہ عبیدتیں ہم کریں گے ہی نا اس میں عرم کاریاں کریں گے ہی نا نکاح آدھا دین ہے تو آدھا دین ہے تو پھر آدھے خرافت تو ہونے ہی چاہیے نا اس میں پھر سونے کی انگوٹی فخر سے پہن رہا اللہ کے رسول لانت بھیج رہا اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں آنکھ اللہ کے رسول نے پھیکا تو اس نوجہ نے اٹھایا نہیں جس نے اتبا کیا آپ کی کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کی بات سنے آتی ہیں دیکھیں گے نا آپ سوچیں گے کریں گے فرحال وہ پھر تیار ہو جائے اتبا یہی ہے کہ بات سمجھ میں آگئی عمل شروع ہو گیا ایسی طرح جو ہے